ایس ایس پی سکھر کی جانے سے زلہ بھر کے ایس ایچو کو جرائم کی شرح میں کمی لانے میں واضح طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے تھانا اسی سیکشن پر نئے تائنات ہونے والے ایس ایچو تاہردائیوں نے اپنے نگرانی میں ٹیم کے ہمراہ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف زاہد شیخ سے جیز زاہد تسلہ سے آگاہ کیجئے گا آج ہی اس وقت میں موجود ہوں لوکل بورڈ کے ایریا میں جناب ایس ایس پی سنگھار ملک کی ہدایت پر جو انہوں نے عمل درامت کیا ہے آج ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھانا سی سیکشن کے ایس ایچو تاہردائیوں آپ بتائیں گے کہ آپ نے جو ہی ناکابندی کری ہوئے کس حوالے سے کی ہوئے سب سے پہلے بسم نایر ہمارے یہ ہمارے جناب ایس ایس کی صاحب کے حکم اکمات ہے اور چوری کے خاص مین مقصد چوری کو کنٹرول کرنا کیونکہ آج کے ماؤل میں کوئی بھی کاغذات اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور نمبر پلیٹ تک نہیں ٹینکی وغیرہ یہ ساری چیننگ ہوئی بھی ہے چوری جو بگاڑیاں ہوتی ہیں اس میں چیننگ جب ہو جاتی تو پتہ نہیں لگے گا ہمیں یہ کہ کس کی گاڑی ہے کس کی گاڑی ہے مالکان جو بھی جا رہے ہیں ہمیں عوام سے بھی جو اس معاملے میں مدد درکار ہے تاکہ کاؤپریٹ کریں کہ کسی بھی بندے سے یا پولیس روکے چیکنگ کر رہی تو اس کو تاون کریں دکھائیں گاڑی کے کاغذات ہیں انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی کبھی بھی ہمارے بوس جو ایس ایس پی سر ہیں انہوں نے ہمیں خاص حکم حکمات دی ہے اس وجہ سے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو چوپیس گھنڈے کبھی بھی جہاں بھی جاؤ چیکنگ کریں اس طرح تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو ہمارے چیکنگ کرنے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے ہمارے آئی جی صاحب کا بھی ایڈی آئی صاحب کا بھی نام روشن کرنے کے لیے اور ہمارا فرض بھی یہ ہے سب سے پہلے کہ خود چاہے نیند کریں نہ کریں عوام کو دفت فرام کرنا ضروری ہے چوری کے وارداتوں میں کمی لائی جا سکے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا